دوستو اپنے سیٹ اپ پر آگئے ہیں کافی دن ہو گئے ہیں ہمارے سیٹ اپ کے قریب ایک بلی آگئی ہے جو کہ ہمارے ماسٹر کے اٹھ کے نرپرندے ہیں انہیں کافی زیادہ تنگ کرتی ہے تو بلی سامنے دیکھونے کے اندر بیٹھتی ہے تو آپ کو بلی ایسے نظر نہیں آئے گی تو آج ہم بلی کو پکڑنے کی کوشش کریں گے جال ہم اوپر لے آئے ہیں یہ جال ہم نے ایگل پکڑنے کے لئے بنے آتا لیکن ہم سے ایگل کوئی بھی پکڑا نہیں گیا تو آج ہم بلی پکڑنے کی کوشش کریں گے ماہ یہ ترکی برز کی بڑے والی فیمیل ہے یہ والی ساری مرگیوں کو آج کافی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو انہیں خوراک ڈالی تھی خوراک انہوں نے کھا لی ہے تو جلدی سے بلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یار سمی ایسا میری بات سنو بلی بیٹھی ہے وہ سامنے کونے کے اندر سمی تم نے جانا ہے وہ پیچھے سے بلی کو ایسے گھمانا ہے میں سامنے وہاں پر کونے کے اندر یہ جار لے کے بیٹھا ہوں گا تو ایساں ویڈیو بنا لے گا تو بلی کو پکڑنے کی جلدی سے کوشش کرتے ہیں یار ٹھیک سمی تو ادھر سے جا گھوم کے تو دوستو تقریباً گھنٹا ہو گیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بلی سو جائے لیکن بلی سو نہیں رہی تو اب ہم بلی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یار احسن جال اچھی تھی ان سے سحی کر لے تو بھائی وہ سامنے پہنچ چکا ہے تو بلی سامنے ہی در کونے کے اندر ہے اگر آپ کو نظر آسکے تو مجھے نہیں لگتا کہ بلی آپ کو نظر آئی ہو تو بھائی کو شارع کرتے ہیں اگلی سائیڈ پرائے اور میں جا لے گھر ہی دکھڑا ہو جاتا ہوں احسن یہ پکڑ ہے یار 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 بھائی نے بلی پکڑ دیا وہ دیکھیں سامنے چلی گئی ہے یار تجھے کہا بھی تھا اشارہ کر دیا در رام سون سے بیٹھتی ہے تو اب میں ادھر جاتا ہوں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ دیکھیں سامنے بیٹھ گئی ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این اے دے ویلوگ دیار کیسے ہیں آپ سب دیار آج کا دن ہمارے لئے کافی زیادہ بھولا ہے صبح کی اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی ہمارا مچھلیوں کا فش فونٹن بھار گیا ایک مچھلی نے فش فونٹن سے باہر چلانگل گا دی جیسے ہی تھوڑی دیبال ہم اپنے ماسٹر کے اٹھ کے اندر گئے ایک ہماری بجیس کے فیمل بچاری اکسپائر ہو گئی تو ابھی ہم نے ایک بلی پکڑنے کی کوشش کی لیکن بلی بھی ہم سے پکڑی نہیں گئی یار سمی ساری گلتی تیری ہے یار میں نے جان کے نہیں بھگئی جان کے نہیں اگر تو ادھر کو بھگا دیتا ہے تو بلی آ جائیں تھی تو آج میں نے بلی پکڑ لئی تھی تو یار انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی دن بلی پکڑنے کی کوشش کریں گے ہمارے ماسٹر کے بھائی پرندوں کو کافی زیادہ تنگ کرتی ہے چلی ادھر لے کے آہ تو یار بچاری یہ والی ہماری بھجیت کی فیمیل اکسپائر ہو گئی ہے تو اسے جو ماسٹر کے اچھ کے اندر چوزیں انہوں نے کافی عدم مارا رہا ہے اور اس کا سارے کا سارا خون نکل گا تھا جس کی بات سے یہ بچاری اکسپائر ہو گئی ہے تو جو ہماری مچھلی فاؤنٹین سے باہر گریتی وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسی ٹائم فاؤنٹین کے اندر ڈال دی اور مچھلی بلکل صحیح ہو گئی چلی یار ایسان اسے دفن کر دیں مٹی کے اندر چلی رکھیں یار تو یار کافی جہاں دکھ ہوتا جب ہماری پر لے ہوئے پرندیں مرتے ہیں تو دوستو سامنے تھاڑک اوپر دو کبوتر بیٹھوں گا آپ کو نظر آسکتے ہیں جلدی سے اپنے کبوتروں کو کھولتے ہیں ایسان یار اپنے کبوتروں کو کھول دیں یہ جال پہلے سائیڈ پہ کھول یہ جال ہمارے کسی کام بھی نہیں آیا ہم نے اسے ایک پرندہ بھی نہیں پکڑا تو انشاءاللہ مید پوری آگے آنے والے دنوں میں ہم اسے پرندے پکڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے چل باہر آنے دیں ماشاءاللہ سے رنگ والے کبوتر اٹھتے ہوگا کافی خوبصور لگتے ہیں تو جلدی سے اپنے کبوتروں کھولتے ہیں انہوں خراق ویرہ ڈالتے ہیں اور پھر اپنی مرگیوں کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھل ایک کبوتری سب سے پیاری لگتی ہے جنہوں نے انڈے دیں ہیں انڈے کو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے ہمارے سارے کسارے پنجرے گیلے ہو گئے ہیں تقریباً دو دن سے بارش اتنی زیادہ تیز ہوئی گیا اور یہ ہمارے کبوتریوں کا پنجرے پیںچھا گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی اپنے دونوں انڈے اوپر بیٹھ ہوئی ہیں اور وہ بھی اپنے دونوں انڈے اوپر بیٹھ ہوئی ہیں انشاءاللہ دو دن سے بارش دن کے بعد ان کے دونوں کے دونوں بچے نکلیں گے پھر پنجرے ایک انڈے چلا گیا اسے بائے نکال ما شاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی تو دوستو ہواڑی بجیر کی فیمیل کو ماننے کا سارے کا سوری ان چوزوں گا مکچاری جو کشویاں کے سر چکنا سورا نہیں دا جاتا تو جانسی کو دامان کانے لینکیاں سے یہ چوزوں پر ملاکاتے تھے تو بچاری ہماری فیمیل اب تک سپائر ہو چکی ہے انشاءاللہ ہم اپنے سارے پر شفت کر دیں گے تو دیکھتا ہوں یہ فیمیل کا بچہ نکلایا یا نہیں یار فیلہ اس کا کوئی بچہ نہیں نکلایا انشاءاللہ میدیا کہ دو سے تین زندگی پر بچہ نکلایا گا تو چوزوں کو ہم جیسی اپنے سارے پر اپر شفت کر دیں گے اس کے بعد ہم مچھلوں کے اتنے لاکر کافی زیادہ خودے لگائیں گے مچھلوں کے بھی شام کی خراہ کا ٹائم ہوگا یہ جو مچھلی ہے اس نے فانٹن سے باہر چھلانگ لگا دی تھی جلدی سے پکڑ کر ہم نے فانٹن میں شفت کر دیا چاہر یار اس کے پر ان کی خراہ رکھ آپ پتے کو اپر رکھ کر رہی نہیں کراتے ہیں اب بس کر اور رکھ دے تھوڑی سی جیسے میں ہاتھ آگے کروں گا یہ مچھلیں کھانے کے لیے ہیں وہ ساری ساری خراہ اوپر آ گئے ہیں تو مچھلیں نے یہ کھانے شروع کر دیا بھالی سی میں پھر تکڑیا دانوں کو بکھڑا اور دانوں کو کھا رہے ہیں بھالی دانوں نے پھر کھانے گندموں کا شروع سے کھاتے ہیں ہمارے کمکر ہمارے ساکر پکے ہو چکے ہیں انشاءاللہ تقریباً آنے ملدی میں ہمارے کمکر ادھنا بھی شروع پاتے ہیں ابھی ہم انہیں اڑھاتے ہیں ہلکا سا اڑھتے ہیں اور دوار کو پر بیٹھتے ہیں اور پنجرے کو پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کوشش پوری کرتے ہیں اپنے کبوتروں کو اڑھانے کے لیکن کبوتر ہمارے زیادہ اڑھتے نہیں مرگوں کو آج ہم کندم دانے گئے کہ بوتر اپی بی اوپر بیٹھے ہوں گے وہ مرگوں کھول دیتے ہیں آجو 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی سپیڈ میں آتے ہیں آج یہ بھائی جو مائٹر کی برز کی فیمل ہے اس نے کافی زیادہ مرگوں کو مارا پتہ نہیں سے کیا مسئلہ ہے وہ دیکھیں جیسے ان کا پنجرہ کھولا کبوتر نیچے آگئے ان کے پنجرے کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کبوتروں کا پنجرے کا کھول دیتے ہیں تاکہ کبوتر سارے کے سارے پنجرے کندے چلے جائیں مرگیاں انہیں کافی زیادہ مارتے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ ان سے ڈرتے ہیں آجو بہر آپ لوگوں کا گھر یہ ہے تو یار اڑتے ہیں سیدھا ہی اپنے پنجرے کندے چلے جاتے ہیں کافی پیارے لگتے ہیں چلیے خود با خود آجائیں گے نیچے سائیڈ پر آجائیں گے بس دیانا رہا کہ مرگیاں ان کے پنجرے کندے چلیں گے اگر مرگیاں ان کے پنجرے کندے چلیں گے تو جو کبوتروں نے انڈے دی ہوئے سارے مرگوں نے انڈے توڑ دی جانے ہیں ہمارے لکے کبوتر باہر آگئے ہیں کندوں میں بھی کافی زیادہ کندوں کھا رہے ہیں اور ترکی برزنے ہی دے سے پتے کھانا شروع کر رہے ہیں تو کبوتروں کے پنجرے کندے چلو یہاں پنجرے کندرہ اپنے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کبوتر آجو 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 چلی یار ایسا نینے بند کر دیکھ کبوتروں کو رکھ یار مرگی کافی جائی ہے نیچے پودے لگے ہیں سارے پودوں میں سے مٹی براہ نکال دیتی ہے یار سمی یہ پکڑ اسے ٹیل لگا تو یہ جب کبھل ہے اس کی دنگ سے کھون نہیں کر دیا مرگیوں نے سارے پر کھائیں جس کے لئے سے بچارہ کا کافی دیا کھون نہیں کر دیا تو یہ دیکھیں یہ پھر اسے بسرہ آرہا سمی صبح بھی ایسی کاری تھی اور ساری مرگیوں کو کافی زیادہ مار لی تھی یار ایسا نیدرائی سے پکڑ کے ٹیل لگا دو تاکہ بچارہ صحیح ہو جائے پکڑ لے پکڑ لے چال ٹھیک کافی زیادہ ہے یار یہ دیکھیں سارے باگ کے آگئے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے ان کے لئے چال ہلکا ہاتھ سے لگا یار انہوں نے کافی زیادہ تنگ کرنا ہے لگا دے لگا دے بس اللہ کرے یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور اس کے زیادہ زیادہ پار نکلنا ہے کیا مسئلہ ہے تو یہ چال لگ گیا ہے اور لگا دے تو یار یہ دیکھیں پھر رہا گیا ہے لگا دے لگا دے تو دوستو اپنے سیل چوزوں کو بھی کھول دیا ہے یہ بھی طرح پارا کھا لیں گندو میں در کافی جائے بکھر ہوئی ہے گندو میں در سے کھا لیں گے اور ایک سے دو کبو تہلی طرح کافی زیادہ انچے اڑ رہے ہیں وہ دیکھنا کہ آپ کو سامنے نظر آسکے وہ ہمارے سیٹ اپ سے کافی زیادہ دور ہیں تو انہیں پکڑنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے ایک وائٹ والی فیمیل سے بھی ہم نے تے لگا دیا اس کی بھی دن سے کافی زیادہ خون نکلا ہوا تھا تو یہ تھی آج کی چھوٹی ویڈیو میں امیس کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی چھوٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب سے گھرات کے مارے چینل کو آدمی لائک و سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اتابتا کے لئے اللہ حافظ وائٹ والی کو بھی لگ گیا ہے ہاں ٹھیک اسے ایسے ہی ہے کہ اس کے کھانے کے لئے کچھ چیز ہے پتہ نہیں سے کیا مسئلہ ہے اس کے آگے کھالے سے سکون ہو جائے تیار یہ ہے کہ انہوں نے حلدی اور تیل کھانا کھانا شروع کر دیا پتہ نہیں سے کھانا تھی آہ بنتے rope ٹھیک اب ٹھیک ٹھیک ٹھیک